نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذہب انکم الرجس اہلالبیت ویتہرکم تدہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکا یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلو علیہ وسلم نحن عباد محمد صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ محزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پربقار تقریب کے صدر محترم پربردہ آغوش بلایت آفتابِ طریقت مہتابِ شریعت سید السادات حضرت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ بلخدسیہ زیبِ سجادہ آستانہ علیہ چورہ شریف آج کی اس پربقار تقریب کے سرپرست اور آج کی اس تقریب میں ہم سب کے میزبان اور روحِ روان محققِ اسلام مجاہدِ اہلِ سنت استاذ العلماء والمناظرین حضرت اللہ مولانا زفر محمود فراشفی صاحب دامت برکاتهم العالیہ بلخدسیہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق واجب التعظیم لائق قصد تقریم زیوکار و زی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین سابین آج کی یہ پروکار تقریب نواسہِ رسول جگرگوشہِ بطول شہزادہِ گلگوں کا با راقبِ دوشِ مصطفیٰ نورِ نظر حیدرِ کررار امام علی مقام امام عرش مقام سید الشہداء حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک ظالم جابر فاسخ اور فاجر حکمران کے سامنے کلمہیں حق کہتے ہوئے دی ہے اس کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا اناقاد ہے جو قربانی آپ نے اسلام کے لیے دی ہے وہ اس قدر اہمیت افادیت شہرت اور مقبولیت کی حامل ہے کہ اہل اسلام کی ساری تاریخ کی قربانیاں ایک طرف نواز رسول کی قربانی الگ ہی مقام شہادتیں تاریخ اسلام میں بہت اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اسلام کا دامن شہادتوں سے برا پڑا ہے لیکن جو مقبولیت رب ذوالجلال نے سید الشہداء کی قربانی کو ادا کی وہ کسی اور کا مقدر نہیں بنت سکتا ہے میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ہر شخص کے دل میں امانگ اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی میدان جنگ میں کام آیا لیکن خبر نہیں ہوتی کہ زندہ واپس لوٹوں گا غازی کا درجہ پاؤں گا مجاہد رہوں گا یا شہادت کا درجہ علیہ مل جائے گا کسی کو خبر نہیں ہوتی لیکن نواز رسول یہ عظمت کا یہ حال ہے کہ جب وہ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ میرا یہ سفر شہادت کا سفر اور شہیدوں میں اور اس شہید اکبر میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اور شہید بے خبری کے عالم میں جام شہادت نوش کر جاتا حسین بن علی نے بے خبری کے عالم میں نہیں با خبری کے عالم میں جام شہادت اور اس بات میں بھی شک شبیر کی کچھ گنجاش نہیں اور لوگوں کی شہادت کی تاریخ ان کے شہید ہو جانے کے بعد لکھی جاتے ہے حسین بن علی شہادت کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہو جانے کے بعد نہیں بلکہ ان کی شہادت سے پچاس برس پہلے ان کے نانا مصطفیٰ کی دوبان سے جان اور شہیدوں کی شہادت اپنے اپنے انداز میں کسی نہ کسی کی محتاج ہوتی کہ اس کا اظہار ہو کوئی شاعر اس پہ اپنا کلام لکھے کوئی تاریخ دان اس کو اپنے قاغذ و کلم سے زمانے سے روش ناس کر آئے کوئی خطیب اس پر کلام کرے کوئی لکھنے والا لکھے تب جا کے کسی کو پتہ جلدہ فلان شہید ہوا لیکن حسین ابن علی کی شہادت کی داستان زمانے میں کسی کی محتاج نہیں نہ کسی خطیب کی نہ کسی مقرر کی نہ کسی شاعر کی اور نہ کسی لکھنے والے کی اس لیے کہ حسین کی ساری شہادت کے سارے مناظر کو ان کے نانا مصطفیٰ نے اپنی دوبان سیاب گیا ویسے آپ کو معلوم ہے کہ خانوادہ اہل بیت پورے کا پورا امت محمدیہ کے لیے اس قدر عزیز ہے اس قدر ہم کو پیارا ہے کہ اگر ان کی محبت کسی کے ایمان کا حصہ نہ بنے تو دنیا کا کوئی بندہ مومن کہلانے کا حق دار نہیں سبحان اللہ کہ بالک نظری سے بات ارز کر رہا کہ اہل بیت کی محبت نہ ہو تو بندے کے دل میں ایمان سرے سے داخل ہی نہیں اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں نماز میں کوئی حدیث صحیح کے مطابق اس بندے کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا اہل بیت کی محبت کے بغیر خان کعبے کے ہزار تواف زندگی بر کی نماز زندگی بر کے روزے قیامت کے دن اس کے مو پہ مار دیے جائیں اور ہم کو رحمت اللہ نے سبق دیا ہے اور کہا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حب فرد من اللہ فی القرآن امد لہو اے اہل بیت رسول تمہاری محبت رب جلال نے ہم پر اپنی پاقیدہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی خدا قیون صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجید موز زواید میں جل پہلی میں صفحہ نمبر اٹھاسی پر حضرت عبد الرحمن بن لیلہ کی روایت سے آقا اکون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یومن عبد حتی اکونا احب الی من نفس و اہلی احب الی من اہلی و ذات احب الی حدیث مصطفی بڑے عرصے سے مجھے حکم فرماتے تھے حضرت محق کے اسلام حضرت فراشمی صاحب کہ کمی وہاں پہ تم بھی حادری کا شرف و عداد حاصل کرو اور میں بھی چاہتا تھا کہ کمی بست دیکھ نہیں چاہیے جس نے اس جیسا نوجوان پیدا کی ہے اور فراش کو سارے دمانے میں شورت دے دی ماشاءاللہ یہاں پہ حاضری ہوئی ہے یہاں کا محول دیکھا ہے بڑا جوش و خروش بڑی محبت بڑی الفت بڑی چاہت حضرت پیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے بڑی دل چست گفتگ ہوئے زرافت کے ساتھ ساتھ بڑی اعلی درجے کی مطانق سنجید گیا بڑا خوبصورت ان کا ذوق تو میں چاہتا ہوں کہ حدیث پر کان لگائیں گے ایک مرتبہ پھر سنی آقا اکان صلی اللہ علی وسلم فرماتے اس کا مطلب یہ آقا اکان صلی اللہ علی وسلم فرماتے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے امام محمد بن حنبل سے جل دوم سے صفحہ نمبر دو سو بارہ سے اسی کو امام ابو عیسیٰ ترمدی نے اپنی جامعے میں جل دوم صفحہ نمبر دو سو انیس پر نکل کیا راوی حضرت ابباس ابباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی آنو آقا اکا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اہل بیعت کے فرد اہل بیعت کے فرد وہ حضرت ابباس رضی اللہ تعالی جو میدان بدر میں کافروں کی طرف سے آئے لیکن سرکار نے پہلے صحابہ کو بلا کے فرمائے ابباس کو کوئی نہ مارے ہے قانون بدل دیا ہے مصطفیٰ نے فرمائے ابباس کو کوئی نہ مارے پوچھا کیوں آقا ایک اونین نے فرمائے خود نہیں آیا لائے گیا دل اور رکھتا ہے دل ان کے ساتھ نہیں دل ہمارے ساتھ رکھے وہی حضرت ابباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہمارے لئے کہت سالی کی دور ہونے کی دعا کرو صحیح بخاری میں جل دبل میں صفحہ نمبر ایک سو سینٹیس پر حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضرت ابباس کو تو بلا ہو آپ کو معلوم ہے کہ خود فاروق آدم کا مرتبہ حضرت ابباس سے دوبان اقدر سے فیصلہ ہو چکا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من ال آخرین و خیر من اہل سماوات و خیر من اہل عارضین ابو بکر عمر پہلوں سے بھی افضل ابو بکر عمر بعد والوں سے بھی افضل ابو بکر عمر زمین والوں سے بھی افضل مگر نبیوں رسولوں کے بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حجری نعرہ تحقیب حضرت کی ملا مفتی سائے مسلق آل سنت حدیدان گرامی قدر حضرت فاروق آدم صدیق اکبر کے بارے میں سرکار کا فرمان جام ترمضی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ من الابولین والآخرین اللہ نبیجین والمرسلین ابو بکر عمر جنت کے ادیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں پہلوں کے بھی سردار ہیں بعد والوں کے بھی سردار ہیں مگر نبیوں رسولوں کے بعد حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی میں فرما دیں مجھے فرمایا سرکار نے یہ فرما کے فرما یا علی لا تخبر حما علی ان کو خبر نہ دینا اللہ جانے اس میں کیا راز خبر ان کو اور پھر حضرت علی شیر خدا نے آپ فرما دیا ان کے بارے یہ کندل امال میں جلد نمبر تیرہ میں صاحب امام علی متق ہندی نے حدیث نکل کی حضرت علی نے فرما اللہ مال اج کاب اللہ اجھر اللہ افضل من ابی بکر نو ہمارا حضرت علی کہتے خدا کی قسم اسلام کے دامن میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو عمر سے افضل ہو سلام 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 عدیدان اگرامی قدر سلام یہی سلام کا مسئلہ یاد رکھو آگے بچے دیکھنا نہیں ہے آپ نے عدیدان اگرامی قدر میں یہ بات کر رہا تھا حضرت علی شیر خدا نے کہا ابو بکر عمر سے افضل کوئی نہیں ابو بکر عمر سے واقیدہ تر کوئی بندہ نہیں اور پھر یہ جو حدیث میں نے پہلے پڑی سیدہ قہول اہل جنہ تو بعد لوگ کہتے ہیں یہ دیڑ عمر کیا ہوئے جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے میں نے کہا تب صلی اللہ تو اس پہ بڑا کرنے لیکن ایک اور حدیث سنا دیتے ساتھ ابو بکر عمر جنت کے عدیر عمر لوگوں کے بھی سردار ہیں جنت کے جوان کے بھی سردار ہیں پہلوں کے بھی سردار ہیں مگر نبی اور رسول کے بعد ان کا یہ مرتبہ میں ید کر رہا تھا جس کا مرتبہ اپنا اتنا اوچا ہو ابو بکر عمر وہ فاروق آدم اہل بیسے کتنا پیار کرتے صحی بخاری جلد پہلی صفحہ سو سنتیس لکھنے والا کون یہ بھی سنتے جاؤ کون لکھتا ہے امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بین اسماعیل بین ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجافی الشافی السنی یہ امام بخاری سنی عقیدے کا بندہ ہے اور خود وہابیوں کا امام نوال صدیق حسن بپالی اپنی کتاب عبدال العلوم میں لکھتا ہے امام بخاری عقیدے کے اتبار سے سنی اور جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اس کا نام امام محمد بن عدری شافی اور میں کہتا ہوں امام بخاری نے جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا وہ تو امام شافی ہے آؤ بتاؤں امام شافی کس کا شگرد ہے امام شافی جس کا شگرد ہے اس کا نام ہے امام محمد بن حسن شیبانی امام محمد بن حسن شیبانی جس کے دروادے پر اپنا کسکول طلب بڑھا کر اپنا دامن پھلا کر علم کی خیرات مانگتا ہے وہ ہمارا امام ہے امام ابو حنیفہ نوم مانگتا آپ اندازر لگاؤ پھر بخاری کیا ہے پھر بخاری کو بھی شید امام ابو حنیفہ کے دروادے سے ملا ہوا دکھائی دے رہا اور یہ بات بھی اب کرتا چلوں صحیح بخاری جن پہلی صفحہ ایسو سینتیس اور لطف کی بات یہ سنو امام بخاری ایک سو چورانویں ہجری میں پیدا ہوا دو سو چھپن ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے آپ نے نام کے ساتھ سنی لکھتا ہے اور سنی ہونے پہ سخر کرتا ہے امام بخاری سنی کہلوائے تو ہمیں اور آؤ میں بتا دوں لوگ کہتے سنی لکھنا ضروری ہے کہ سنی عقیدہ ہونا ضروری ہے میں نے کہا اس راست پردہ جس نے اٹھا یا ہے وہ ہے کون جس نے سب سے پہلے کھلن کھلا اعلان حسن حسن کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاج دار حل مراد کل کفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزن سر باب مدینہ العلم امت کا استاد امت کے نبی کا داماد ہم راد مصطفی دم ساد مصطفی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی خانو 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 یہ سنی ہونے کا نعرہ جس نے باباں کے دہل لگایا ہے وہ حضور مولا علی شیر خدا ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ ہمارا نظریہ کیا ہے آج کل بڑے بڑے نظریہ جنم لے چکے ہیں قدریہ فرقہ ہے جبریہ معلوم بے غلط کو غلط کہنا حضور علی شیر خدا کا طریقہ ہے پوچھا گیا یہ مسئلہ کیسا یہ کیسا فرماتے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے انہوں نے کہا صحیح کون کہتے ہم سارے غلط ہو گئے آپ صحیح کیسے کہتے اس لئے صحیح ہے کہ لال سرکار میں جو سکھا جائے تو پھر اس نے حضور خط امتیاز بھی کھین جاؤ کہیں کوئی ہمیں ان جیسا ہی نہ سمجھ لگ جائے ہمارا بھی کوئی نام رکھ تو ہمارا کیا نام ہے پھر حضرت علی بولے فرمائے نحنو اہل سنت وال جماع ہم سننی بلند آس زبان اللہ تو امام بخاری کی صحیح جلد اول سبائے جو سیندی سے پیش کرتا ہوں حضرت فاروق آدم جن کا مرتبہ اتنا اونچا حضرت ابو بکر صندیق کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھنے والے امت محمدیہ میں مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول محب فرمایا ہے اسلام کے لیے وہ جس کے قبول اسلام پر نعرہ تکبیر بھی آمینہ کے لال نے ہاتھ پھولنگ کیا تھا سب سے پہلے جس قیامت پر حضرت جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں خوش خبر نہیں سنانے آئے تھے جبرائیل نے کہا سرکار آسمانی کائنات پر عمر کے قبول اسلام پر ہنگام شوق پر پہ ہو چکا ہے وہاں پر بھی گویا خوشیوں کے شادیان بج رہے ہیں وہ فاروق آدم جس کے بارے سرکار کہتے الحق کو جنت کو مندل عمر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اپنی دوبان سے کہیں فرمایا عمر تیری دوبان پہ حق بولتا ہے میرا رب آب گفتگو جاری کرتی تیرے سائے سے شیطان باگ جاتا ہے میں آخری نبی عمر پر نبوت کا دروادہ بند ہو گیا اگر نبوت کا سفر چاری رہتا ہونے والا نبی عمر ہوتا وہ فاروق آدم رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں سرکار نے فرما ان الشیطان لیخاف من کا یا عمر کبھی اس چھولے کو بھی سمجھ کے سمجھ آقا ایک عونین صلی اللہ علی وآلہ نے فرما ان الشیطان لیخاف من کا یا عمر حضور فرماتے عمر میں نے دیکھ شیطان بھی تجھ سے خوف تھا جاتا ہے بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ مضمون نباس رسول کا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا فاروق آدم سے عرض کیا گیا فاروق آدم کی بارگاہ میں اس وقت جب وہ امیر المومنین تھے خلیفہ تھے حضرت فاروق آدم سے عرض کیا دعا مانگو رب دل پارش کے نظر فرمائے اب وسیلے کو ماننے سے سرسن کاری ہو گئے حضرت فاروق آدم سے عرض کیا گیا کہت سالی کی دعا کرو فاروق آدم کہتے حضرت آباس کو دلاش کرو گزر اپنا مرتبہ ہو جائے لیکن اہل بیعت کے فرد سے پیار اتنا ہے اہل بیعت کی تحریم کا حال یہ ہے حضرت باز کو اپنے سامنے کھڑا کرتے اور کھڑا کر کے ان کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا مالا ہم پہلے دیرے نبی کا وسیلہ ڈالتے تھے آج نَتوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيَّ کام نبی اِنَّا آپ نے نبی کے چچا کا وسیلہ ڈال رہے نبی کے چچا کا وسیلہ بھی جائز ہے نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے بارو کے حاضر یہ حضرت ابباس میں سنا رہا تھا مصند احمد بن عمبل سے اہلِ بیعت کے مرتبے کا حال کیا ہے کہ جہ بارگاہ مصطفیٰ میں میں حاضر ہوا میں نے یا رسول اللہ خاندان پریش کی حالت بڑی عجیب ہے آپس میں ملے تو بڑے اچھے چہرے سے ملتے آپس میں ملے تو ان کی گفتگو میں بڑی دلکشی ہوتی آپس میں ملے تو ان کے چہرے انار دانے بنے رہتے جب بنو حاشم سے ملاقات کرتے ان کے چہرے بجھ جاتے ان کی طبیعت میں وہ چاشنی نہیں رہتی سرکار یہ باد ہمارے لئے بڑی ناگوار ہے اتنا کہنا دہل بیت کی عظمت کا حال سنو حدیث کے الفاظ فَغَدِبًا نَبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلِيُّ صَلَّم غَدَبًا شَدِيدًا قَال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ عَلِّيْمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُم لِلَّهِ وَالِ رَسُولِهِ وَالِ قِرَابَتِ سخت جلالی کفیت میں سرکار نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبدِ قدرت میں محمد کی جان ہے کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے لیے جب تک اللہ کے رسول کے لیے جب تک کہ میری قرابت داری میری رشتہ داری کے لیے تم سے ٹوپ ٹوپ کر محبت کرنا مشروع کریں معلومت جب تک اہلِ بیعت سے محبت نہ ہو یہ عمومی اہلِ بیعت کا حال ہے تو نواسِ رسول کی محبت کا حال پھر جا ایک دور حدیثیں سنانا چاہتا ہوں کساب کساب کا نام ہے سنن دار ختنی جلد اول سفہ نمبر تین سو پچ من راوی حضرت ابو مسعود انساری چہرے مسکرا کے رکھو نا سلمت پڑ جائے تو اہلِ بیعت کی محبت جتی نہیں نا بار چہرہ مسکراتا رہے اور فقیر پڑے گا حدیث یہ آخر تک آخر تک حدیث ہون آئے گا آپ کو یہ آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مسعود انساری فرماتے کہتے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ ولم یسل فیہا علیہ وعلہ اہلِ بیتی لم تقبل منہو یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا میرے پڑھنے کا انداز اچھا نہیں لگا ہے عدید آنے گرامی قدر سرگار فرما دے آپ جو بندہ نماز پڑے نماز میں مجھ پر درود نہ پڑے اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے اہلِ بیت پر درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں آپ کو کتاب کنا مسند فردوس جلدس کی تین صفان مرس کا چھتو چھتو بیس فرمان آقا اکون صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار نے فرمی مل لم یارف حق اطرطی والانسار والعرب بیچے سے توجہ ابھی مل نہیں رہی حدیثوں پر اچھے یہ آپ بڑے بڑے کلام ہوتے بڑا مقفہ کلام ہے بڑا مسجد کلام بندہ بڑا بلاغت رکھنے والا شخص بڑے گفتگو کے اندر بلا کی دل کشی ہے بڑے اچھی اشار پر رولیتا ہے بڑا اچھا ردیف کافی بانتا ہے بڑے اونچے درجے کا وہ لکھاری ہو گیا ہے کتنا بھی اونچہ کلام کسی کا ہو جائے تو آمینہ کے لال کے کلام سے مقابلہ کیا ہے کسی کی سارا زمانہ محمد عربی کے قدموں کو لگنے والی خان کے برابر نہیں کل سکتا مصطفیٰ کی عظمت اوچی رکھی ہے میرے رکھ اس لئے میں آپ کو سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں حوالہ میں نے پیش کی سرکار فرماتے اور جب یہ حدیث میں بڑھتا تھا تو ڈر جاتا اتنے سخت انداز اختیار کیا سرکار نے پھر میں نے فتاور حضیلیہ کھول لیا میں نے کہا اپنے امام سے بھی پوچھ لوگ کہتا ہے انہوں نے بھی یہ حدیث لیت کر بمور جو بندہ میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے جو بندہ میرے انسار کا حق نہ پہچانے جو بندہ حرب والوں کا حق نہ پہچانے ایک جملے کے تہتین دو تین کو لائے ملم یارف حق اکر رتی والانسار وال عرب آپ کو معلوم ہے کوئی انسار ہیں کون جن کا یہ نگریہ اور سرکار کے وصال کے بعد تو مسلمان رکھتا ہی نہیں تین چار ہی رہ گئے تھے تو پھر انسار کی عزت کدھر سے کرے میں ان کہان کی سے پہچانے عرب والے وہ تو نہیں جو ابو جال کا نگریہ رکھتے ہیں وہ تو نہیں جو مئیہ بن خلف سے ہیں عرب والے بھی وہی جو محمد عربی کے دامن میں پنا لے چکے ہیں سرکار دو جہان نے فرمایا وہ شخص تینوں میں سے ایک ضرور ہوگا اس کے اندر تین خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جائے گی آپ نے غور نہیں کیا ہے میرے گز ارشاد پر آقا ایک عنہ نے فرما یا تو وہ بندہ منافق ہے جو میرے اہل بیعت کا حق نہ دے جانے یا وہ منافق ہے یا وہ زانیہ کا بچہ ہے حرام زادہ ہے وہ مصطفیٰ جو گالیاں دینے والوں کے لیے چاتریں بچھائے جو کوڑا کر کر پھینکنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرے اہل بیت اتحار کی محبت کا معاملہ کتنا نازق ہے کہ وہ آقا خود فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے تین باتوں کا بطور خاص حکم دیا ہے تو باتیں کون سی سل یہ سبق ہے آپ بھی یاد رکھنا اس سے اچھا سبق ہوتا رب مصطفیٰ کو وہ دیتا حضور فرماتے تین باتوں کا بطور خاص رب نے حکم دیا ہے فرماتے سل من کتا کا جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ سمجھا نہیں سکا ہوں آپ نے گور نہیں فرما ہے اخلاق کی امدگی کا رفت کا یہ حال ہے رب نے حکم دیا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ غاف ام من ظالم کا جو تجھ ظلم کرے تو اس کو معاف کر جن کو یہ حکم ملا ہو جن کو رب نے یہ سبق دیا ہو جب اہل بیعت کی بات آئے تو اپنی دبان سے کیسے بول دیں برماتے امم منافق و امم والد و زانیت و امم والدت و غیر تحرین حملت و غیر تحرین یا وہ بندہ منافق ہے یا وہ بندہ حرام زادہ ہے زانیہ کا بچہ ہے یا پھر اس کی ماں اس کے حمل سے ان دنوں میں حاملہ اور پھر ہم کو سبق دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے جو آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جن کو آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ سینے سے لگا کے دعا مانگی جن کی پدائے سے پہلے ہی سرکار نے فرمایا ان کی ماں کو حضرت سرکار مجھے حمل کا کوئی پتہ نہیں چل سرکار نے خدا تجھے پتہ چلے نہ چلے آمین کے لال نے کہ دیا ہے ہو گا بچہ اب ماں کہتی مجھے تھوڑا تذب زب ہوتا ہے کہ میرے دل میں اس کا احساس ہوتے نہیں سرکار نے فرما اچھا آپ پر نشانیاں کشادہ تشانی ہوگی چھاتی اس کی چوڑی ہوگی نیچے والا دھار اس کا شیر کی طرح پھرتیلہ ہوگا گرتم کے پیچھے سیاہ لمبا داری دار تل ہوگا حضرت عمل فضل کہتی میں وہ بیٹا جب پیدا ہوگیا دیکھ بارگاہ مصطفیٰ میں آذر ہوگئی سرکار نے مجھے کہتے میرے بیٹے کو بھی نام دے دیا مجھے بھی کونیت دی اور مہربان ہوئے اپنا لعاب دہن اپنی اگلی پہ ڈال کے میرے بیٹے کی سبان پہ رکھ دیا مصطفیٰ نے ساتھ فرمائے از حبیب عبیل خلفاء چچی لے جا یہ بچہ بادشاہ کا باپ ہے از حبیب عبیل خلفاء تاریخ اسلام کے سٹوڈنٹ ہو حضرت محق کے اسلام کا خاص مجمون تاریخ ہے میں جاتا دیکھو اسلامی سلطنت پر حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد نے ساڑھے چھے سو پرس کے قریب اکمت کی ہے مانو وہ آمینا کے لار جانتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا سبق دیتے ہیں اور پھر یہاں ایک بعد عز کرتا جلوں علماء کا جمع گفیر یہاں بیٹھا ہے یہ اصول حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صحابی کوئی روایت ایسی بیان کرے جس کا تعلق امور آخرت سے ہو اور آقا ایک اولین کا نام بیچ میں نہ لے وہ صحابی کا اپنا کول نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھ رکھ ہے کیونکہ صحابی پر بھئی نہیں اتر دی اور امور آخرت کا تعلق بھئی الہی سے ہوتا ہے معلوم ہوا کہ اب جو میں سنانے لگاؤ اگر اس کا تعلق امور آخرت سے ہو تو یہ بھی آمن آن کہ لائکہ ہی فرمان ہوگا فرماد اللہ ان رجول سائدہ بین الرکھ والمقام فسل وسام سم مات فہو مبغد لہل بیت محمد قد دخل النار حضرت اللہ بن عباس کے فرمان کو سنی فرماد کوئی محبت میں ڈوم جائے اس محبت کے زیر اثر اپنا شہر چھوڑے اپنا لاکہ چھوڑے اپنا بطن چھوڑے دنیا کو تاکہ نسیہ کے حوالے کرے ہر شہر کو پسے 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 اور پھر سردمین حرم میں مقام ابراہیم کے درمیان اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی ساری زندگی بیٹ جائے نمازیں پڑتا رہے روضے رکھتا رہے خان کعبے کے تلاس کرتا رہے حجر اسود کے پوسے لیتا رہے پوری زندگی اسی حالت نہ بیٹے مرتے وقت اس کے سینے میں اہل بیعت کی محبت کی بجائے اہل بیعت کا بغت چھپا سال معلہ حیدری نارا تحقید علماء اہل سنت اور کسی لیے اہل سنت نے یہ کہا ہے بے حب اہل بیعت عبادت حرام ہے بے حب اہل بیعت عبادت حرام ہے زاہد تیری نماز کو میرا سلام اور ہمارا امام خلفاء راشدین کے بعد تمام صحابہ میں فقاحت کے میدان میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتا صاحب النالین بسواق بلغسل بلبسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سرکار کے چوڑے اٹھا کر سر پہ رکھنے والا صاحب آئے تو سارے پڑھتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کہ حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جس نے ساری جنبکی سرکار کے جوڑے اٹھائے سر پہ رکھے انہوں نے سبق دی اہل بیت کی محبت کا مرتبہ کیا ہے کہ سبحان اللہ سننے کا ارادہ رکھتا ہوں اسی طرح کا جو شخروع جیسا فراش والوں کا ہونا چاہیے کل فراش المبسوس مجھے یاد ہے کل فراش المبسوس یہ فراش کو شہرت دے ڈالی زفر محمود فراش نے سارے چار دانگ عالم میں پورے یورپ میں کینڈا میں امریکہ میں پورے دنیا میں فراش کندے پورے کیا کیا ہے پھر آئی یہ فراش بھی صاحب تو سارا دمانہ کہتا فراش بھی پھر بدا جلب ہے یہ فراش میں نے فراش کہ لفظ بھی قرآن سے نکال کل فراش یہ القار تم القار قرآن میں کسی کا نام آجائے اور تو کب خود سرکار نے فرما سرکار نے فرما کہ قریش کو رب دل جلال نے سات خصلتیں ایسی اتا کی جو اس سے پہلے کسی کو سرکار نے فرما ایک یہ ہے کہ میں قریش میں آئے مجھے رب خاندان قریش نے بھیجا یہ فضیلت ہے کسی کو نہیں مل سکتے دوسرا سرکار نے فرما قریش کا نام رب نے قرآن میں رکھ لئی اللہ ف قریش تو آپ بھی مبارک بات کے محضر ایسی آپ نے بھی قرآن سے لفظ لے لیا کال فراج المب حدید آن اکرام قدر میں یاد کر رہا تھا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی صاحب النعالم بس سواق بلغ غاصل بل مسادہ ایک ایک جملے پہ کل ہی ڈالے فقیر کبھی بڑا وقت ہو آپ کی خدمت میں آج رکھا جمعہ کے دن تباہ ایسا ہو گیا عبدالس محرم الحرام کو وقیر جمعہ پڑھاتا وہاں پہ حضرت میں حکم دی ہر صورت آ میں نے کہ یہ جمعہ کے بعد یہ جمعہ سے پہلے جمعہ بھی ایدھا نہیں رکھو میں نے کہ بس کوئی حکم ہوتا ہے میں کوئی ٹال بیت کی ایک لمحے کی محبت انسان کی ایک سال کی پیرے آئی عبادت سے بہتر بھی ہے اور سارے اہل بیت ایک طرف بس مین کر ایمین کی حضرت کا نام لگائے خود سرکار سے پوچھا گیا ایوہ اہل بیت دکا حب و الائی آقا اس راز سے پردہ اٹھاؤ اہل بیت تو سارے پیارے لیکن پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے سرکار نے گل خودس کی پتیوں کو حرکت دی رحمت وں کے پھول برسائے دل کا کشور فضا کر لینے والی آباد میں آپ فرما یا الحسن الحسن پورے اہل بیت کی محبت ایک طرف لیکن سب سے پیارے حسن ہیں حسن حدید آن گرامی قدر اور پھر میں عد کرنا چاہتا ہوں آپ کی حدمت آلیہ میں دونوں بھائیوں کا سراب دیکھو دوغاری اٹھالو جام ترمدی اٹھالو حدیث کی کتابیں اٹھالو الحسن اشبہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مین سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک امام حسین اپنی ناف سے لے اپنے پاؤں کے ناخروں تک ایک ایک رنگ دے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر تھی آلہ حضرت نے پھر اپنے شیروں میں پرویا اس کو امام محمد رضا نے کلم اٹھایا اس عزیز کا ترجمہ کیا پرماتے ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سب تین ان کے جاموں میں ہیں نیمہ نوح کا ساف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں خطے تو ہم لکھا ہے نوڑا رسالت نوڑا حیدری عزمت حسن حسن اور خطے تو ام میں لکھا ہے دوبر کا نور کا اسی سے آگے پھر کہتے تیری نسل پاک میں آلہ حضرت امام احمد رضا کا نظریہ دیکھو اور کوئی بے اقل یہ نہ سمجھ بیٹے احمد رضا نے کہا صرف جوک سے نہیں احمد رضا کا ذوق اور ان کا نظریہ جدہ جدہ نہیں کہتے ذوق میرا اور ہے نظریہ میرا اور ہے میں نے کہ ہم نہیں جو دل اور رکھے دبانے اور رکھے ہم حسین کے رستے کے راہی ہیں جہاں دل رکھتے ہے بہت دبان رکھتے تیری رسلے پاک رجادتو دو عد کر ڈالو حسین کی شان کا پتہ چلے حضرت حسن کے مرتبے کا حال معلوم جام ترمدی میں جل دوم میں سفہ دو سو انیس پر حدیث راوی کون ہے حضرت خزیفہ قل کو لی امی دعیمی اتن نبی صلی اللہ علی وسلم و صلی ماہ مغرب و اصال اینج تقفر اللہ کے حضرت خزیفہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنی امی سے کہا امی آج مجھے اجازت دے مغرب کی نماز مصطفیٰ کے پیسے بڑھوں دل میں رہتا تیرے پاس دل مصطفیٰ کے پاس رہتا تیر بیمار ہے تجھو چھوڑ نہیں سکتا تیری حال مجھ سے دیکھ ہی نہیں جاتی لیکن آج سبر کا پیمان لبریز ہو گیا آج اجازت دے مصطفیٰ کے پیچھے جاؤں بادا کرتا ہوں تیرے لئے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اپنے لئے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اب صحابی کی نماز کا حال تو دیکھ مصطفیٰ کے پیچھے پڑتا ہے تو کسی اچھی کاری کے سامنے فجر کی نماز پڑ جائے سارا سارا دن گن گناتا رہتا ہے لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے بجاتا فلان کاری صاحب کے پیچھے پڑ آیا ہوں فلان کا اندال بڑا اچھا وہ لہن دبو دی رکھتا ہے اس کی عظمت کا ندال لگا جس کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑ جاتی حضرت خدیفہ کہتے میری ماں نے مجھے اجازت دی میں آیا بارگاہ مصطفیٰ میں مغرب کی نماز پڑی ارادہ یہ تھا کہ لوٹ جاؤں گا کہتے عدد دربار مصطفیٰ سے جاؤ تو کون سا پروانہ ہے جو شمہ کے قریب آکر پھر لوٹ جائے وہاں پہ اٹھنے کو دل نہ چاہا کہتے حتی صلی اللہ شاہ مغرب کے بعد پھر شاہ بھی ادھر ہی ہو گئی کہتے میں چاہتا تھا ماں سے جو وادہ کیا تھا کہ تیرے لئے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اپنے لئے بھی وہ بھی سرگار کی بارگاہ میں ارز کرو رہ نہ جائے کہتے خروج بسونے ہی ادا ہوا ارادے کے ساتھ سرگار نماز سے باہر کسی نہیں فرما ہوئے سم من فت اللہ پھر کسی سے نہیں پوچھا پھر اٹھ جل پڑا اب مدینہ کی گلیوں کا تصور جین میں لاؤ آگے آگے خزیفہ پیچھے پیچھے آگے آگے سرگار پیچھے خزیفہ میں کہتا ہوں خزیفہ تیرے مقدر کی عظمت پر قربان جائیں جو ہوا اور فضا میرے آقا محمد عربی کے جسم کو چھوٹ پیجے وہ تیری مشاہ میں جام مہتر کرتی جا رہی ہے حضرت خزیفہ کے آگے سرگار پیچھے میں سامیہ سوٹی سرگار نے میرے قدموں کی چاپ سنی بڑا نازق موقع ہے توجہ رہے کہیں جن سے ہٹ نہ جائے یہ بات کہتے سرگار نے میرے قدموں کی چاپ سنی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا غور نہیں فرمایا کنکھیوں سے نہیں دیکھ سرگار نے نعرہ رسال نعرہ تحقیم علماء اہل سنت حضید آنے قدر جو یہ کہتے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہم ان سے کہتے آرہ وہ حابیت کی جڑ کٹے حدیث مصطفیٰ تمہارے ندریہ کا ستیہ ناز کرے حضرت خدا فکر مان سے وعدہ کر کے آیا تھا ایک دو دیواروں کے پیچھے بھی سیکڑ دیواروں کے پیچھے خواہش دل میں چھپی تھی مصطفیٰ کی دوبان پہ وہ چمل آ گیا تھا رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بخشے بول کیا کام ہے اسی لئے کہتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے درے و نادان یہاں دامن کو پھیل آیا نہیں یہاں دامن پھیلانے سے پہلے ہی پھیکا جاتی ہے حضرت خدا فہ کہتے میرا کام پہلے ہی ہو گیا پھر سرکار بولے کیا فرمایا فرما اِنَّ حَذَا مَلَقٌ لَمْ جَنْدِلِ الْأَرْضَ قَتْتُ قَبْلَ حَذِهِ اللَّيْلَ خلا نواسے کہو سبحان اللہ آقا ایک و نین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا فہ دیکھو یہ فرشتہ آیا ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر آیا نہیں پہلی مرتبہ آ رہا ہے اِنَّ حَذَا مَلَقٌ لَمْ يَنْدِلِ لَرْضَ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَ اِسْتَاظَنَ رَبَّهُ اَنْ يُسَلِّمْ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِ بِأَنَّ فَاتِمَةَ سَيِّدَتُ نِسَائِ حَلَ الْجَنَّ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ سَيِّدَا شَوَابِ آقا ایک و نین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا آج رب سے خصوصی اجازت لے کر دو کاموں کے لیے میری بارگاہ میں آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے معلوم ہوا بھر جہاں بیٹھ کر مصطفیٰ دانر احمد پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں بڑا مزہ ہے لیکن جو مزہ گمبت خضرہ کے سامنے پڑھنے میں ہے فرشتے کے دل میں بھی خواہ چھپی ہے مولا ادھر آسمانوں میں بیٹھ کے تو پڑھتا ہوں کبھی بیج نہ مدینے کی کلیاں بھی دیکھا ہوں کبھی بیج مصطفیٰ کا شہر بھی دیکھا ہوں کبھی بیج سامنے بکھا کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوں سرکار نے فرمایا مجھے سلام کرنے آیا ہے اور ساتھ مجھے خوش خبری سنانے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے میرے شہزادے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے معلوم وہ بے یہ سرکار کا صرف فیصلہ نہیں حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سرکار کے سیصلے کے ساتھ بہیئے الہی کا فیصلہ ہو جائے ایک حدیث مجھے اور یاد پڑھتی ہے راوی کون ہے حضرت عسامہ بن زیر لکھنے والا کون ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دحاق ترمدی شافعی سنی تاجب کرتے ہو چیرے پہ مذکرہ اللہ اللہ میں بھی خوش ہو جاؤں خراشی صاحب کا شہر دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہونا ہے یہ امام ابو عیسیٰ ترمدی امام بخاری کا شگرد ہے اس کی زندگی پڑھ و وجد کر جائے بندہ امام ابو عیسیٰ کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہتے ہیں شگرد میرا ہے مجھ سے سیکھنے آیا تھا لیکن مجھے سکھا کے چلا گیا یہ بیسا بیسا امام بخاری تو نہیں جیسے آج کل کہتے ہیں من ترام اللہ بگویم تو مرا حاجی بدو امام بخاری ایسا کرنے والا نہیں امام بخاری کہتے شاگرد میرا ہے سیکھنے آیا تھا سکھا کے چلا گیا سیکھنے آیا تھا سکھا کے چلا گیا کہتے امام ترمدی نے جو کچھ مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا جو کچھ میں نے اس کو شاگرد بن آکر سیکھا وہ جادا امام بخاری اپنی کتاب امام ترمدی اپنی کتاب کے بارے میں کہا جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے سمجھ اللہ کا نبی آپ بولتا ہے اس گھر میں اسی جامعے سے اعت کر رہا ہوں حضرت راوی کون ہے عسامہ بن جید عسامہ بن جید کیا نوجوان ہیں کیا پیار ہے میرے آقا کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنو ایک سرکار کے چچا داد بھائی ہیں ایک سرکار کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں کبھی سرکار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ہمارے اوپر بھی دروازہ بند ہو گیا کون جائے اندر کون ہے کہتے ہیں ہم سفارشی تلاش کرتے تھے کہ کوئی ہمارا سفارشی بنے تو کہتے ہیں جو تلاش کر کے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفارش کرے کا قبول ہو جائے گی وہ عسامہ ہے حضرت عسامہ کہتے ہیں میں بارکاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے تو سرکار سے کہتے ہیں سرکار وہ ملنا چاہتے ہیں حضرت تہلی شیر خدا حضرت عباس تو سرکار فرماتے ہیں تیری سوا 화가 ہے اسامہ کہتے ہیںدور عارض کرنے آیا ہوں سرکار فرماتے ہیں پتہ ہے تُم کو کیا کہیں گے آگے حضرت اسامہ کہتے ہیں سرکار مجھے تو کوئی نہیں پتا سرکار فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے کیا کہنے والے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے سرکار سے پوچھا کہ یہ سب سے پیارہ کون ہے سرکار نے فرما ہے اسامہ اسامہ پیار رہا ہے پھر کون پیار رہا ہے اور میں پھر علی پیار رہا ہوں یہ اسامہ اس کی زندگی کا بھی کھول کر رکھوں آپ کے سامنے یہ جامع ترمدی میں روایت حضرت عاشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی کہ میں نے دیکھا اسامہ چھوٹا سا بچہ تھا میں بات بولتے ہوئے گبرا جاتا کیونکہ معاملہ ایتنا نازک ہے کہتی ہیں آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسامہ کا انتخاط کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں رات میں رک گیا ہوں رات میں رک گیا ہوں کہ تم بھی کہیں گبرا نہ جاؤ علماء سمجھ انتخاط کیسے کھولوں خود میری دوبان میرا ساتھ دیتی نہیں حضرت عاشہ کہتی جب سرکار آگے بڑھتے انتخاط کرنے کے لئے جان گے ہو کوئی نہیں مولوی نہ جانے تو پھر بڑھ جاتی ہوگی نور اللہ راہ تو بڑی ہے کوئی نہیں ارتدام الہ انتخاط بلید اليسرہ اس سے آگے انتخاط ابھی کوئی نہیں دن میں آیا رات میں ہی رہ جائے تو بڑی بات ہے ماشاءاللہ حدید آنے کے رامی قدر میں جو بات عز کر رہا تھے حضرت عاشہ کہتی میں عز کرتی سرکار بڑھتے نہ آگے انتخاط کرنے کے لئے کہتی میں کہتی سرکار ایسا نہیں کرو میں کرتی حضرت عاشہ صلیقہ کہتی مجھے سرکار کہتی میں عز کرتی سرکار کیوں نہ کروں آپ کا حکم تو سرکار نے فرمیا پھر اس سے محبت کر یہ بڑا پیارا ہے مجھے حضرت عسامہ من زہد کہتی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ پن فی باد الحاجہ کہتی ایک رات آدھی رات کے وقت مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے سرکار کہتی شانہ یک دست پہ جانے کیا موقع ملا ضرورت پڑھ گئی کہتی میں حاضر ہوا غلام ہے غلام کا بیٹا فاروق آدم سے پوچھو اسامہ کیا شئے اس اسامہ بن زہد کو حضرت فاروق آدم جب حصہ دیتے مال غنیمت میں سے یا وظیفہ دیتے اوروں کو تین ازار اسامہ کی باری آتی ان کو تین ازار کے اوبر پانچ سو بڑھا کے دیتے ایک بات اور بھی عرض کر دوں جو لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے دس محرم العرام کو جو واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر یہ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی ہے عدیدان اگرامی قدر جو کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یزید کو شہزادہ کس بنا پر کہتے ہیں ایک تو یہ بات دن میں آتی ہے بہمیر مابیہ کی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو وہ اس کو اپنا بیٹا بھی مانتے کوئی نہیں چلو تو صحیح مسئلہ سمجھاؤں گا چھنڈ پڑ جائے گی آپ کسی میں بہمیر مابیہ سے پوچھ لو وہ اس کو اپنا بیٹا بھی مانتے نہیں ادھر سے جواب آتا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے رب کا قرآن پر حضرت نوہ علیہ السلام اللہ کا نبی رب پہ جلال کا رسول آدم سانی جولی پھیلا کے کہتا ہے مولا میرا بیٹا جواب میں رب کہتا ہے انہو لئی سمی نحلک یہ تیرا نہیں حضرت نوہ علیہ السلام کہتا ہے مولا میرا کیوں نہیں میری گود میں پلا میرے کندے پہ چڑھا میرے سامنے جوان ہوا میری دینی سے ہے میرے نطوے سے ہے نکاح سے ہے میرا کیوں نہیں فرما انہو عمل غیر صالح عمل تیرے جیسے نہیں رکھتا تیرا نہیں رہا میں کہتا انہو کا بیٹا عمل نوہ جیسے نہ کرے اس کا نہیں رکھتا تو یزید بدبخت امیر مابیہ کے ایسے رہ جاتا ہے اس موقع پر میں یہ بھی عرض کروں گا یہ بھی عرض کروں گا عدیدانِ گرامی یہ تو امیر مابیہ کے بیٹھے جزید کی زندگی پر گھناہوں کی علاش کا ایک دبہ بھی نہ ہو پھر بھی امام علی مقام کے مقابلے میں شہزادہ کہلانا کسی صورت جائد نہیں ہوگا یہ فیصلہ میں نے نہیں دیا فاروق آدم کی فاروق آدم کی عزالت میں فیصلہ لے جاتا ہے بلکہ میں تو برملہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں حسین کے مرتبے کا یہ آل ہے یہ امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مرتبہ بہت اوچھا ہے اور فقیر اس نظریہ کا دائی ہے بڑے سے بڑی شان کا مالک ہو جائے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزید اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں افضل کون ہیں بیسے ہی بات آگئی آج کل تو خطیبوں نے کہنا شروع کر دیا بمیر مابیہ کا جو ذکر کرے اس مولوی کو مسجد سے بار نکالو میں نے کہا موسو اللہ اپنا میں تو حضرت عمر سے عدم عبدالقادر جلانی کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھتا ہوں سید اللہ سیاد فرد اللہ فراد قطب اللہ اکتاب مرجع اللہ اتاج دعفع الفساد نعفع البلاد محبوب سبحانی مرکز دائرہ کتبیت مستر فیضان والائت مدہر شان رسالت حضور غوثی آدم عبدالقادر جلانی سے پوچھا گیا امیر مابیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو فرمادے ہیں ابو سال موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے کو پتا چل جائے امیر مابیہ کی سواری ادھر سے گزرے گی کہہ دے پہلے ہی وہاں پہ جا کے میرا جمال اپنی دستار سر سے اتار کے رکھوں تاکہ جس سواری پہ امیر مابیہ گزرے وہ سواری کے قدموں کو چھونے والی خاک نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اچھا اس پر سبحان اللہ درہ کام ہوئی ہے مجھے فراجبی صاحب کی موجودگی میں میں سمائی تھا بے نظریہ اہل سنت بیان ہوتا ہوگا یہاں پہ دور حدیثان اگرامی قدر اور امام امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہنڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات صریف میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا بتاؤ امیر مغاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک جو صوفیہ کے بھی امام علماء کے بھی امام تابعی ہیں امام آدم ابو حنیفہ کے شگر دیارشد ہیں امام بخاری کے ساتھدہ میں سے ساتھدہ کے ساتھدہ میں سے ان کا ماں تھا چھنک گیا لگے فرماتے ہیں تُو نے عمر بن عبدالعزیز کو امیر مغاویہ سے کیسے ملا دیا فرماتے ہیں امیر مغاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و گبار پڑے اس جیسے دس عمر بن عبدالعزیز ہو جائیں اس گرد و گبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تُو کیسے کرتا ہے ساری عظمت کے باوجود یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو حضرت عمیر مغاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا ہے اور نلائق ہے میں کہہ تو یہاں تو عمر فاروق آدم کا بیٹا بھی ہو نہیں نہیں پروانہ چراغ مصطفی یار غار مصطفی یار مدار مصطفی مداد شناسہ نبوت منبع جود و سخا مرکد محر و وفا پیکر صدق و سخا ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ہو حسین کے مقابلے میں شہداد نہیں کہلا کیوں نہیں کہلا سکتا فیصلہ حضرت فاروق آدم نے کیا ہے دو طرح کی باتیں آئیے کتاب ہوں اسامہ بن زید کی سنا رہا تھا خود حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے جب مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے ان کو تین ہزار حسنین کریمین کی باری آئے تین ہزار کے اوپر پانچ سو اور حالے رو گئے کہتے ہیں میر المومنین آپ بیٹا بھائے آپ کم میں ہوں اگر کسی کہا کیسے دبار سے بنے تو میرا بنت ہے مجھے زیادہ دو اور اگر خدمات کی بات ہے تو جنگ بدر میں میں آیا تھا جنگ خندق میں میں آیا تھا سرکار دو جہاں نے چھوٹا سمجھ کر باپس ودا دیا اور فرمایا تیرے بادو میں کسبل پیدا ہوگا لوٹ جا میدان جنگ تمہیں خود آواز دے گا کہتے ہیں پھر جنگ احد میں آیا سرکار نے قبول کیا اسی سے لوگوں نے بلوگت کی صحیح عمر نکالی ہے عمر بن عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں میں نے اپنے ابباجان سے کہا ان کو پھینٹی سو دیتے ہو مجھے تین ازار اس کے جواب میں فاروق آدم نے جواب دیا ممبر چھوڑ بیٹھے نیچے اتر آئے فرمایا اتنی تخلیف پہلے کسی سے نہیں ہوئی جتنی تو دیتا ہے یہاں بات خدمات کی نہیں یہاں جنگوں میں جانے کی بات نہیں یہاں نسبت مصطفیٰ کی بات ہے جس کے لئے زیادہ ہوتا ہے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تحقیم نرائے حیدری حسین یاد حسین یاد شدید یاد مطلق حق کا نسندہ و جمع موتی صاحب حسین ابن علی کو مصطفیٰ سے جو پیار ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکا ہے جو تعلق ہے وہ کسی اور کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکا حدیث سنا رہا تھا عسامہ بن زید کہتے ہیں عادی رات کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا فخار جنبیوں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سرکار میری درخواست پر اپنے دروادے پہ آئے آج کل کے بڑے بڑوں کو دیکھو عادی رات کو نوکر کے لئے نکلے مصطفیٰ عادی رات کو نکلا ہے باہر عسامہ بن زید کے لئے حضرت عسامہ کہتے ہیں جب سرکار باہر آئے میں نے دیکھا سرکار لحاف ہوڑے ہوئے کمبل ہوڑے ہوئے باہر آئے سرکار کی دھائیں بھائیں بگل میں کوئی شہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا یہ کیا ہے کہتے ہیں جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے پوچھا مَا حَذَ اللَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلُنَا لَا شَيِّنُ آقا بتاؤ یہ بغلوں میں کیا ہے یہ بات آگے پیچھے چہرے کر کے سننے والی بات بھی ہے اس بات کی طرف توجہ کرو چشم تصور میں وہ مندر لاؤ عادی رات کا وقت ہو مصطفیٰ کا اپنا کر ہو پھر پوچھے آقا یہ کمبل کے نیچے کیا ہے حدیث کے الفاظ سنو اگر تمہارے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہوا پوچھ کا لوٹھڑا ہوا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہوتا فاکا شفاہو حضرت عسامہ کہتے ہیں میری درخواد پر سرکار نے اپنا کمبل پیچھے پھینکا دیکھتا کیا ہوں فائدہ الحسن و الحسن والا ایک دانوں پر حسن بیٹھے ہیں ایک دانوں پر حسن دل نعرہ تکبیر نعرہ نسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مسرح کے ہاتھ اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت اور ایسی حالت میں آقا ایک آنہم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا حسامہ یہ میرے بیٹے یہ میری فاطمہ کے بیٹے اور آگے پھر دعا مانگی اللہم انی احبوہما فاحبوہما وحبوہما تمہارا مقدر بھی سمار گئے ہیں میری آخا سنو اس دعا کا مطلب کیا ہے سرکار اللہ کی بارگاہ میں ارکی مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں یہ دونوں مجھے بڑے محبوب ہیں تیری بارگاہ میں درخواست ہے تُو بھی ان سے محبت کر اور آگے سنو یہاں بات ختم نہیں ہو گئی فرمایا تُو ان سے محبت کر اور قیامت تک آنے والا جو منبہ ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر معلوم ہو حسین کا چہنے والا بھی رب کا محبوب بنا دیا جاتا ہے اور یہ جو حدیث دن رات خندے رہتے ہو کیا کہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں کندے پر بٹھا رکھا تھا بہت سی روایات میں امام حسین کا تذکرہ آیا ہے کہ امام حسین کو بٹھایا تھا بہت سی روایات میں جن کی داداد ان کے مقابلے میں تھوڑی کم کم نہیں ویسے ان کے مقابلے میں تھوڑی کم یادرت امام حسین کا تذکرہ ہے کہ سرکار کندے پر بٹھا کے چلتے تھے سہابی نے دیکھا اور کہا نعم المرکہ برکبتہ یا غلام بچے کتنی اچھی سواری جس پہ تُو سوار ہے میں عبودر سے سنا نہیں رہا میں سنا رہا ہوں داتا گن بخشل ہجویری کی کشفل ماجوب سے داتا گن بخشل ہجویری اجیے واسے سبحان اللہ داتا گن بخشل ہجویری کشفل ماجوب میں کہتے کہتے ہیں ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کشانہ نبوی پہ حاضر ہوئے کہتے ہیں دیکھا گیا سرکار اپنے گھر کے سہن میں اپنی دونوں کوہنیاں زمین پہ لگا کے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ لگا کے اپنی پوشت پہ حسین کو بٹھا کے جل رہے تھے لور کر نہ کبھی اس بات بات چار جانوں جلتے کوہنیوں کے بل گھٹنوں کے بل حسین کو پوشت پہ بٹھایا اور رسی کا ایک سرہ اپنے دانتوں میں دبایا چون سمجھائے حسین کا مرتبہ آقا ایک اونین نے رسی کا ایک سرہ اپنے ہونٹوں پہ دبا رکھا اسی رسی کا دوسرا سرہ حسین کے ہاتھ میں دے رکھا ہے حضرت فاروق آدم کہتے ہیں میں دیکھتا تھا ذرکار اپنے سیر میں چکر لگاتے ہیں اور پھر یہ دیکھتا تھا کہ حسین جدر رسی کھینچتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ بھی اُدھر پھر جاتا ہے اُدھر کو دھو گھٹا کہتے ہیں ایسی حالت میں حضرت فاروق آدم نے کہا نعمل مر کبو رکبتا یا عبا عبداللہ یہ امام حسین کی کونی ہے تیبو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ایبو عبداللہ کتنی اچھی سواری ہے کہتے ہیں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی سرکار نے پلٹ کے مجھے دیکھا دیکھ کے فرمایا نعمل را کے وہ ہوگا یا عمر عمر صرف سواری نہ دیکھ سوار بھی تو دیکھنا کیسا دیا یہ جملہ سرکار کا فاروق آدم کو بتا رہا تھا عمر تو سواری بھی ناز کرتا ہے وہ سواری اپنے سوار حسین بھی ناز کر رہے یہ حسین ہیں جن پہ مصطفیٰ کو آپ ناز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ملکی توفیق اطاف فرمائے وقت ہوتا فقیر اور بھی گفتگو آپ کی خدمت میں کرتا دورانے گفتگو جتنی گلتیاں سردد ہو گئی اللہ سے مافیقہ طلبگار ہوں آپ لوگوں سے مافیقہ طلبگار ہوں حضرت راشی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العلہ